اسلام علیکم ویلکم ٹو ازان آٹوموٹیو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایٹ میجر سیمٹمز اف ایڈ اپسٹریم اکسیجن سینسر اپسٹریم اکسیجن سینسر کا کام ایگزاسپ گیسز میں موجود اکسیجن کی اماؤنٹ کو سینس کر کے پتا چلانا ہوتا ہے کہ ایر اور فیول کی ریشو کیا ہے اکسیجن سینسر کی انفرمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ایم فیول کو کم یا زیادہ کرتا ہے فیول انجیکٹرز کے ذریعے تاکہ ایر فیول ریشو پرفیکٹ رہے مثال کے طور پر اگر اکسیجن سینسر رچ مکسٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی مور فیول لیس ایر 14.7 ریشو ون کے حساب سے تو ایسی ایم کو اکسیجن سینسر کے ثرو کمانڈ جاتی ہے دن ایسی ایم فیول کو کم کر دیتا ہے اسی طرح اگر اکسیجن سینسر لین مکسٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے یعنی مور ایر لیس فیول 14.7 ریشو ون کے حساب سے تو ایسی ایم کو اب سٹریم اوٹو سینسر کے ذریعے کمانڈ جاتی ہے دن ایسی ایم فیول کو بڑھا دیتا ہے سو بیڈ اوٹو سینسر کا پہلا سیمٹم ہے چیک انجن لائٹ جب اوٹو سینسر خراب ہو جائے تو فرسٹ و فال جو نوٹیسیبل چیز ہوتی ہے وہ ہے چیک انجن لائٹ کا اون ہونا اس سیمٹم کی کاؤزز اور بھی ہو سکتی ہیں گاڑی کو سکین ٹول سے ڈیاغنوز کرتے ہوئے کنفرم کیا جا سکتا ہے اب سٹریم اوٹو سینسر کا فالٹ آنے پر جو موسٹ کامون ڈیاغنوزٹک ٹربل کوڈز آتے ہیں ان میں سرے فرسط ہے پی 0130 پی 0131 پی 0132 پی 0133 پی 0134 پی 0135 پی 0170 پی 0171 پی 0172 ویوبرز واضح رہے سم ٹائم اوکسیڈن سینسر خراب ہو جاتا ہے بٹ چیک انجن لائٹ اون نہیں ہوتی اس بات پر بہت سے ٹیکنیشنز کا اتفاق ہے اسی لیے سم آٹوموٹیو انجینئرز کا کہنا ہے کہ اوکسیڈن سینسر کو 60,000 ٹو 90,000 مائلز یعنی 96,000 کلومیٹر سے 1,45,000 کلومیٹر کے درمیان ریپلیس کر لینا چاہیے پور انجن پرفارمنس گاڑی کے انجن میں جب 14.7 ریشو ون کے حساب سے کمبسٹین ہوتی ہے تو انجن کی جو پرفارمنس ہے وہ پرفیکٹ رہتی ہے جب فالٹی اپسٹریم اوکسیڈن سینسر ECU کو رونگ انفرمیشن سینڈ کرتا ہے تو انجن میں 14.7 ریشو ون ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بہت سی پرابلمس کریئٹ ہوتی ہیں اس کو کمبائن کر کے پور انجن پرفارمنس کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ گاڑی کی آئیڈل پوزیشن کا بڑا رف سا ہو جانا انکوریکٹ ائر فیول مکسچر کی وجہ سے انجن میں مس فائر ہونا گاڑی کا ایکسلریشن ریسپونس ویک ہو جانا یعنی گاڑی آوٹے کرنے پر مرسی جاتی ہے صحیح پک نہیں پکڑتی کیونکہ انجن کے کمبسٹین چیمبر میں انکوریکٹ ائر فیول مکسچر برن ہونے کی وجہ سے پروپر کمبسٹین نہیں ہوتی یا مس فائر ہوتے ہیں اب سٹریم اوٹو سینسر کے خراب ہونے پر کمبسٹین چیمبر میں سم ٹائم برن ہونے کے لیے فیول انف نہیں ہوتا اور سم ٹائم برن ہونے کے لیے ائر کافی نہیں ہوتی ویورز ریمیمبر ڈیٹ جب تک اکسیجن یعنی ائر کمبسٹین چیمبر میں نہیں جائے گی یا بہت کم جائے گی تو کمبسٹین سٹروپ نہیں ہوگی ایزا ریزلٹ یہ مس فائر کہلائے گا اسی طرح جب فیول انجن کے کمبسٹین چیمبر میں نہیں جائے گا یا بہت کم جائے گا تب بھی کمبسٹین نہیں ہوگی ایزا ریزلٹ یہ مس فائر کہلائے گا سو باتوں کی ایک بات ہے بھئی پرفیکٹ انجن پرفومنس از ایکل ٹو پوٹین پوائنٹ سیون ویشو کا ایر فیول مکسٹر یعنی پوٹین پوائنٹ سیون گرام ہوا اور ایک گرام فیول سو گائز پور انجن پرفومنس is one of the major سیمٹمز of a bad اوٹو سینسر انجن سٹالنگ سٹالنگ کا مطلب ہے بند ہو جانا فالٹی اوٹو سینسر کے رونگ سکنلز کی وجہ سے جب انجن میں مور فریکوینٹلی مس فائرز ہوتے ہیں تو انجن اپنی اوورال پاور لوس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن سٹال ہو جاتا ہے سو انجن سٹالنگ بھی ایک فیمیلیر سیمٹم ہے bad اپسٹریم اوٹو سینسر کا Decreased فیول ایوریج ویورز ایک ہیلتی انجن اور بیسٹ فیول ایوریج کے لیے ضروری ہے کہ ایک رائٹ اور پرفیکٹ اماؤنٹ میں ایر اور فیول کمبسٹن چیمبر میں برن ہو بعض اوقات جب اپسٹریم اوٹو سینسر فالٹی ہو جاتا ہے تو یہ لین کنڈیشن کی سینس میں اسیم کو سگنل دینے لگتا ہے لین کنڈیشن سے مراد ہے کہ مور ایر لیس فیول ویسے تو ایر فیول ریشو پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن اپسٹریم اوٹو سینسر اسے غلط سینس میں لیتا ہے اور رونگ سگنل اسیم کو سینڈ کرتا ہے سو جب اوٹو سینسر اسیم کو کہتا ہے کہ مکسر جو ہے وہ لین کنڈیشن میں ہے سو مہربانی فرماؤ فیول انجیکٹر کی پلز ویٹھ پڑھا کے مور فیول کمبسن چیمبر میں پھینکو تو اسیم کیا کرتا ہے یہ فیول انجیکٹر کی پلز ویٹھ کو بڑھا کہ مور فیول کمبسن چیمبر میں سپری کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے فیول ایوریج میں کمی آتی ہے انیوزول ایگزاست سمیل انیوزول یعنی غیر معمولی مطلب جو معمول کے مطابق نہ ہو بیڈ اوٹو سینسر کے رون سیگنل کی وجہ سے ایر فیول مکسچر ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایگزاست گیس کی سمیل تبدیل ہو جائے گی نورمل جو ایگزاست گیس کی سمیل ہے وہ نہیں رہتی ایک ڈیفرنس سا آ جاتا ہے ایگزاست گیس کی سمیل میں سو انیوزول ایگزاست سمیل ایگزاست سمیل ایگزاست ایگزاست سیمٹم بی ایگزاست سمیل ایگزاست جب ایک لونگ پیریاد آف ٹائم سنسر خراب رہے تو اس طرح بی ایگزاست گیس میں موجود ہامفل سبسٹینس ڈیمیج کر سکتی ہیں کٹیلیٹک کنورٹر کو سو موسٹ اف ڈی ٹائمز کٹیلیٹک کنورٹر خراب ہونے کی وجہ سٹریم اوکسیجن سنسر ہوتا ہے تو ویور زیب کٹیلیٹک کنورٹر خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سٹریم اوٹو سنسر ہو سکتا ہے ریچ اینڈ لین کنڈیشن جب اوٹو سنسر پاگل ہو جاتا ہے تو یہ ایسیم کو رونگ انفرمیشن پروائیڈ کرنے لگتا ہے یہ رونگ انفرمیشن لین کنڈیشن کی سنس میں بھی ہو سکتی ہیں اور ریچ کنڈیشن کی سنس میں بھی سو جب اوٹو سنسر ایسیم کو رونگ انفرمیشن دیتے ہوئے کہے گا کہ اپا جان کنڈیشن لین ہے یعنی 14.7 ریشو ون کے حساب سے مور ایر لیس فیول ہے اپا جان بے چارے بھولے مصوم بے بس ہے سنس رونگ انفرمیشن ریچ کنڈیشن کی سنس میں دینے لگتا ہے تو اسیم فیول انجیکٹر کی پلز ورد کو کم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ان پروپر کمبسشن کی وجہ سے گاڑی میں ہلکی سی مس آجاتی ہے سو ریچ این لین کنڈیشن بھی بی ایک بیڈ اپسٹریم اوٹو سینسر کی اگر آپ گاڑی کے دیفرنٹ سینسر دیفرنٹ الیکٹریکل سسٹم ان کی وائرنگ والز اور ان کے سلیشن کے ریلیٹیڈ بیسک تو ایڈوانس انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے مستفید ہو سکتے ہیں مزید آپ ہمارے وائٹس ایپ گروپ کو جائن کر سکتے ہیں وائٹس ایپ گروپ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے تھانکس فور واشنگ